موسیقی 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 اس نے یہ سوچا تھا کہ موسیقی کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے دن میں تارے نظر آ جائیں گے نازو نام میں پلا ہوا گھر سے نکل کے جائے گا کہا یہ سارا نشہ جو ہے توحید کا یہ حرن ہو جائے گا حضرت موسیقی کا جواب بلکل برقس تھا اچھا ٹھیک ہے چچا جان میں گھر چھوڑتا ہوں وہی بات جو کبھی کہی تھی ابراہیم نے باپ نے کیا کہا تھا باجر نیم علیہ جاؤں چلے جاؤں دفعہ ہو جاؤں میری نگاہوں سے حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا سلام علیک ساستغفر لکا ربی انہو کان ابی حفیہ اچھا باجان آپ کا حکم یہی ہے تو میں چلتا ہوں آپ پر سلامتی ہو میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے میں اس سے آپ کے لئے استغفار کروں گا چل دیو یہی جو ہے حضرت ابراہیم ہی کی نسل ہے نا قریش آج ابراہیم کے ایک بیٹے کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے مصب کے ساتھ اور مصب چلنے کے لئے تیار ہو گئے چھچالے سوچا میں سمجھتا تھا کہ ہوشتی کانے آ جائیں گے یہ تو تیار ہو گیا نکلنے کے لئے غصے میں آکے اگلی بات کہی یہ کپڑے جو پہنے ہوئے تم نے یہ بھی اسی مشرک باپ کی کمائی کہیں اتارو ان کو وہیں کپڑے اتاریں مادرزاد برہنا گھر سے نکالے گئے ماں کے پاس پہنچے ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے مصب کیا ہوا کہ ماں سے کہتے ہیں کہ ماں میں موحد ہو گیا ہوں اور وہاں سے گئے پھر حضور کی خدمت میں کپڑے کہیں سے مانگے ہوں گے یہ مصب ہیں دو دو سے درم کا جڑا پہننے والے جب حضور پر مدینہ کے بارہ افراد ایمان لائے تھے بیعت اقبع اولہ ہوئی انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں کوئی شخص اپنا ایسا شاگر دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھا سکے حضور نے حکم دیا مصب جاؤ اب مدینہ جاؤ انہوں کو قرآن پڑھا انہیں تبلیغ کرو مصب گئے ہیں وہاں ایک سال کی کمائی پچھتر افراد لاکر حضور کے جھولی میں اگلے سال ڈال دیئے کہ حضور یہ میری ایک سال کی کمائی ہے بہتر مرد تین عورتیں انہوں نے وہ بیعت کی تھی بیعت اقبع ثانیہ جس کے الفاظ کل میں نے آپ کو سنائے تھے با یعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السمع